اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے جی تو میں بنا رہی تھی سوپ تو میں نے سوچا کہ یہ ریسپی شیئر کرتی چلوں کیونکہ اب آگئی ہے سردیاں اور ایسی ریسپی چلتی رہیں گی اور آگے بھی میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ جی تو بہت ہی آسان سی ریسپی ہے آپ اس طرح ہی بنایے گا اور بہت ہی اچھی بنے گی جی تو میرے پاس تھا چکن کا پریسٹ تو میں نے اس کی ایسے فور پیسز میں اس کو ڈیوائٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح چکن اویلیبل ہے آلیڈی وہ پیسز میں ہیں یا بونز والے آپ کے پاس ہے پیس میرے پاس ہی بونلیس پیسز میں میں نے یہی لے لیا اگر بونز کے ساتھ ہے تو بہت ہی اچھا اس کا چکن سوپ بنے گا تو آپ اس کو ہی یوز کریں اور بہت ہی اچھا آپ کا فلیور آئے گا سوپ کا ویسے تو یہ بہت ہی مزی کا تھا تو ہم نے کیا کیا ہے کہ جی اس طرح ہم نے چکن کے پیسز کو آئل میں تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے تاکہ وہ اپنا فلیور نکال دیں اور اس میں میں نے شامل کیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون سالٹ اور بلیک پیپر بھی اس میں جائے گا تقریباً ٹو ٹیبل سپون اور دیکھیں اس کو آپ نے براؤن کلر نہیں دینا ورنہ یہ براؤن کلر میں آ جائے گا تو آپ نے اس کو بلکل ایسے ہی فرائے کرنا ہے اور اس کا فلیور نکال لینا ہے بس تو اس کو ہم براؤن نہیں کریں گے اور یہ دیکھیں بلیک پیپر جا رہا ہے اس میں اور بلکل آپ اسی میتھرڈ سے برائیے گا آپ کا سوپ بہت ٹیسٹی بنے گا جلدی بنے گا اور بہت ہی ایزی بنے گا یہ میں یہاں پہ جنجر کا ایک پیس ڈال رہی ہوں جو کہ بہت ہی سٹرونگ فلیور دیتا ہے تو آپ نے بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے کہ یہ کیسا میتھرڈ ہے سوپ بنا دے گا کہ بہت ہی پرفیکٹ آپ کا سوپ بنے گا تو جی تو میں نے تقریباً ایک جگ پانی کا شامل کر دیا تھا اور تاکہ جگن اچھے سے کھو جائے یہاں پہ میرے پاس ہے کورن کورن آپشنل ہے آپ چول بھی ویجیٹیبل یا جیسے بھی آپ جو چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں میں نے لیا ہے کورن تقریباً ہاف کپ اور اس کے بعد یہ جا رہی ہے دو سے تین عدد ہری مرچیں ان کا بھی ہم جسٹ فلیور ہی دیں گے ادرک اور ہری مرچوں کا بعد میں ہم اس کو نکال دیں گے یہ ہے میرے پاس کنور کی چکن سٹاک تو اس کو میں ڈالوں گی کیونکہ میں نے پانی ہی ڈالا ہے میں یقنی استعمال نہیں کر رہی کیونکہ وہ بعد میں یقنی نکل ہی آئے گی یہ آپشنل ہے ویسے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ ڈالنے ہی ڈالنے ہے اس کے بعد ہم اس کو تقریباً بیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے تاکہ چکن اپنا فلیور اچھے سے نکال دے اور کک ہو جائے جی تو میں نے لی ہے تھوڑی سی جملہ مرچ میرے پاس اویلیبل تھی تو میں نے ڈال لی اس کا بھی اچھا فلیور آتا ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ سکپ کر سکتے ہیں اور اس کو بالکل ہی چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لینا ہے یا جیسے بھی آپ اس کو شیپ دینا چاہتے ہیں آپ اس کو کٹ کر لیں جی تو اس کے بعد ہے میرے پاس بنگو بھی اس کے ہم اوپر والے لیٹس اتار لیں گے اور یہ جی ہم اس کو ایک دو لیٹس ہی اپنے ریموف کرنے پورا بنگو بھی نہیں کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جبز لگے ہوں اور ویسے بھی آپ واش کر لیں لیکن پھر بھی میں ریموف کر دیتی ہوں چی تو میں نے بالکل یہاں پر ہاپ سے بھی کم لے لی ہے بنگو بھی اسی طرح آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو چھوٹے چھوٹے بھی کٹ کر سکتے ہیں اور جیسے آپ کو کٹنگ اچھے لگتی ہے آپ کریں مجھے ایسے ہی پسند ہے تو میں ایسے کٹ کر رہی ہوں آپ اس کو کٹ کیجئے اور اس کے بعد بنگو بھی بہت ہی اچھا فلیور دیتی ہے یہ بہت آپ لازمی اس کو اٹ کیجئے گا یہ جی تو میرے پاس اور تھی گاجریں وہ میں نے کارٹ لیں تھی پہلے ہی جی تو ہم اس کی سکم کو کریں گے ریموف اور چیلیس کو بھی ریموف ہم اس کو نکال دیں گے باہر اور جنجر کے پیس کو بھی اور چکن کے پیسیز بھی بہت اچھے سے گل چکے ہیں تو اب ہم انہیں کریں گے شرڈ جی تو سب کچھ ریموف ہو چکا ہے اب ہم اس پونٹ پہ آکے ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے جس میں تھی میرے پاس گاجر تقریباً آدھا کپ اور شرملا میرز ون تھرڈ کپ یعنی ایک تہائی کپ اور برطن گوبی تھیت تقریباً ایک کپ اور آپ اپنی مرضی سے بھی ویجیٹیبلز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور کون اس پہ میں نے چکن کے ساتھ ہی ڈال دیئے تھے تاکہ وہ اچھے سے گل جائے اور اب ہم ویجیٹیبلز کا فلیور نکالنے کے لئے پندرہ منٹ اسے مزید کک کریں گے اور چکن کے ریشے کر کے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے تاکہ سب چیزیں اپنا فلیور اچھے سے نکال دیں جی تو یہ دیکھیں میں نے ویجیٹیبلز کے ساتھ ہی چکن کو ایڈ کر دیا تھا اور اب انہیں اچھے سے ہم پندرہ منٹ کے لئے پکنے دیں گے اور اب ہم کر لیتے ہیں اپنی کون فلور کی سلری تیار دوں جی تو میں نے تقریباً کون فلور لیا ہے یہاں ون تھرڈ کپ اور اگر آپ کا سوپ ٹھک نہیں ہوتا تو آپ مزید ایسے ہی اور پیٹ جائے گا اور گٹلیان سی بن جائیں گی تو آپ نے چمچ کو ہلاتے جانا ہے جب تک آپ کون فلور ایڈ کر رہے ہیں یہ دیکھئے چمچ بلکل بھی نہیں رکھ رہا اور تقریبا جب تک کون فلور میں آہستہ آہستہ کر کے ایڈ کرتی گئی ہوں اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتی گئی ہوں یہ دیکھئے مجھے بالکل ایسی ہی کنسسٹینسی چاہیے تھی سوپ کی اور بس سوپ تیار ہے اب میں اس میں شامل کروں گی سویا سوس جو کہ میں نے وکٹوریس لی تھی جو کہ میں آپ سے ولوگ شیئر بھی کر چکی ہوں تو یہ سویا سوس مجھے بہت اچھی لگی تھی یہ بہت تھک اور اس کا کلر بہت زبردست ہے بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے یہ دیکھئے میں نے ون تھرڈ کپ سویا سوس ڈالا ہے اور یہ دیکھئے جی ریزلٹ آپ کے سامنے ہے ہم اس کو اچھے سے کر دیں گے مکس جی تو ہمارا سوپ بس تقریبا ریڈی ہے ہم نے اب اس میں صرف اور صرف انڈے شامل کرنے ہیں دو انڈے ہم اس میں پھینٹ کے اچھے سے ڈال دیں گے یہ دیکھئے میں نے یہاں پر ایک انڈہ لیا ہے اور اس کو پھینٹ کر ڈال دیا ہے دراصل میں یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اگر میں ایگ وائٹ اور ایگ یوک مکس کر کے ڈالتی ہوں تو وہ کیسا ریزلٹ دیتا ہے کیونکہ کچھ لوگ بس ایگ وائٹ یوز کرتے ہیں ایگ یوک یوز نہیں کرتے لیکن ریزلٹ تقریبا سیم ہی ہوتا ہے اس وجہ سے آپ پورا انڈہ ہی استعمال کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے یہاں پر پورا انڈہ ہی ڈالا ہے اور آپ نے چمچ کو فورا نہیں ہلا دینا ڈال کر اس کا تھوڑا سا اس کو کھونے دیں تاکہ اس کے اچھے سے چنکس بن جائیں یہاں پر میں جب میں اس کا ریزلٹ دیکھ چکی تھی کہ بلکل پرفیکٹ آیا ہے تو میں نے دوسرے انڈے کو بھی ایسے ہی توڑ کر ڈال دیا ورنہ میں نے جسٹ ایگ وائٹ یوز کرنا تھا اور اس سنڈے کو بھی میں نے بلکل اسی طرح ہی شامل کیا ہے جی تو ہم نے ایسے ڈال دینا ہے اور تقریبا تین سے چار سیکنڈ کے بعد چمچ کو ہلانا ہے تاکہ وہ اچھے سے اس کی چنکس بن جائیں جی تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی لک آئی ہے اور ہمارا سپر ایڈی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا چینل پڑھنا ہے تو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا جی تو ہمارا مزیدار سا سپر ایڈی ہے اس کو ٹرائے کیجئے اور مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ مجھے دیجئے گا